جب بجلی کے اندھیرے تھے اور بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ تھی تو جب الیکشن آئے تو میرے موں سے نکل گیا کہ میں چھے مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے وہ میرا بڑا مزاق بنایا گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے اے مولا عزت رکھ لے تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی دوہزار تیرہ کی الیکشن مہین کے دوران چھے ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان جذباتی بیان تھا اخلاص سے کہی ہوئی بات پر میرا مساق اڑایا گیا وزیراعظم شہباز حریف کا جناہ میڈیکل سنٹر اسلام آباد کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب اللہ سے دعا کی میری عزت رکھے نواز شریف کی قیادت میں دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے سازش کر کے پی کی ایل آئی کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جناہ میڈیکل کامپلیکس میں غریب کا علاج مفت ہو گا تابق نگرہ وفاقی وزیر گوہر احجاز کا بات آئی پی پی سے ساڑھے سات سو روپے فی یونٹ بجلی خریدنے کا انکشاف بیان میں کہا حکومت کول پاور پلانٹ سے اوسطن دو سو روپے یونٹ بجلی خرید رہی ہے وینڈ اور سولر سے پیدا بجلی کی قیمت پچاس روپے یونٹ ادا کی جا رہی ہے کرپس ٹھیکو بد انتظامی نااہلی کی وجہ سے ہمیں مہنگی بجلی دی جا رہی ہے پنجاب میں ریسکیو کی ائر ایمبولنس نے کام کا آغاز کر دیا میاوالی سے ائر ایمبولنس کی پہلی پرواز نے حلیمہ بیوی کو راولپنڈی پہنچایا میاوالی کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپتال کے سرجن نے مریضہ کو علاج کے لیے راولپنڈی ریفر کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے بہترین اور بروقت علاج پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے جو صوبے کی عوام کو ضرور دیا جائے گا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اس کو خدمت کہتے ہیں جو مریم نواز کے ہر وعدے کی تکمیل میں عوام دیکھ رہے ہیں تیریک انصاف انتشار دہشت اور عدم استحکام پھیلانے کی پالیسی پر عمل پیرا بابندی کے لیے مشابرت جاری ہے دفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر کی نیوز کانفرنس کہا بنو واقعے میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث اس پاملے میں خیبر پختونخواہ حکومت پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے تیریک انصاف والے لاشوں کی تلاش پر رہتے ہیں بنو کا واقعہ فوج پر ڈالنے کی کوشش کی جب آپ کا حدف یہ ہو تو پھر آپ کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق حاصل نہیں جرمنی کانسل خانے پر حملے میں اگر کوئی پاکستانی ملوث ہوا پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے حملے کی شدید مضمت ترجمان نے کہا واقعے سے کانسل خانے کی عملے کی جان کو خطرہ لحق ہوا جرمن حکومت کو اپنے شدید احتجات سے آگاہ کر رہے ہیں جرمن حکومت بیانہ کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے پاکستانی سفارتی مشنز اور عملے کی سلامتی کو یقینی بنائے حملے میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی وزیراعظم نے ایک اجلاس طلب کر رکھا تھا سرائے کے مطابق اجلاس وزیراعظم اور دیگر ارکان کی مصروفیات کی وجہ سے ملتوی ہوا اس سے قبل دس جولائی کو بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف نیا نیب ریفرنس بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی تفتیش میں شامل نہیں ہوئے نیب ٹیم ڈھائی گھنٹے تک انتظار کرتی رہی پیغامات کے باوجود دونوں تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے ملزمان کو کل احتساب عدالت اسلام بات میں پیش کیا جائے گا ایم ایس کی خریدی پیروخ کیجئے بڑے بڑے آفرس ہو رہے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے ان کی اوپر پریشر لائے جاتاکہ وہ اپنی جو اپنی لائلٹی ہے وہ فاداری وہ چینج کرے اور ان کو کوئی شرم نہیں کوئی حیانی اس نے ہر صورت میں اقتدار کے ساتھ چمکنا ہے ہمارے ارکانے قومی اسمبلی کی خریداری کے لیے بڑی بڑی آفرس ہو رہی ہیں دباؤں ملا کر وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی رہنما آسد کیسر کہتے ہیں مہنگائی کے طفان نے عوام کو تباہ کر دیا عوام کے لیے پیغام ہے آپ نے آئندہ جمعہ کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے جی ڈی اے سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں وزیر علیہ خیبر پختون خواہ سے ٹیلی فانک رابطہ اب نومان کی صورتحال پر بات کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کا سیاست چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں بہت سوچنے کے بعد سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وفت کرنا چاہتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں اب نئے لوگوں کو آنا چاہیے بجلی گئی نہ جانے کب آئے گی کراچی سے پشاور تک لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرت بجلی کی بندی سے پانی کی بھی قلت کاروبار تھا پہرے قائد کے کئی علاقوں میں چودہ گھنٹے تک بجلی گائے پشاور کے مضافاتی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے تک بجلی نہیں آتی بلوچستان میں بھی سولہ گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول لہور سمیت منجاب میں چھے سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ ہے باوجود بھی دو سو تین سو یونٹ ہو جاتے ہیں اور گیار گیارہ آزار تیرہ تیرہ آزار بل آتے مندہ بڑا پریشانی ہے حدید گرمی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے باقی بل اتنے آ رہے ہیں کہ کہاں سے پورا کریں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ برائے مہربانی کر کے اس لوڈ شیڈنگ کو کم کیا اور بجلی کے بلوں کو کم کیا جو نرخ آئے ہفتے بڑھا دیتے جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بڑھانا چاہیے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد یہ کردہ لیتے ہیں مہنگائی بڑھا دیتے ہیں یہ کب تک اس طرح چلے گا گریب تو زیادہ مر رہا ہے بیچارہ جائیں تو جائیں کہاں مہنگائی سے عوام کا جینا محال دالوں کے نرخوں میں کئی گناہ اضافے پر شہری برس پڑے کہتے ہیں حکومتی فیصلوں سے غریب کے لیے دو وقت کی نوٹی مشکل ہو گئی حکومت کو عوام کے ریلیف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے کئی شہروں میں ساون کی گھٹائیں برس پڑی کراچی میں بادل جم کر برسے لاہور اور فیصل آباد میں بارش سے ہفت کا زور ٹوٹ گیا بہرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوایں ملک میں داخل سندھ بلوچستان کی ساحلی پٹی اور پنجاب میں بارش کی پیش ہوئی محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا آج سے ستہ سولائے تک کشمیر اور گگل برسستان میں بھی بارش متوقع خیبر پکتوخواں کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں تغیہ نکال بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی تفصیلات سامنے آگئیں سات جون سے اب تک نو افراد جانبہا ستیں اور دیواریں گرنے سمیت واقعات میں پچی سے زائد افراد زخمی ہوئے پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ جاری مختلف اصلاح میں اٹھاسی مکانات کو مکمل ایک سو ستر کو جزوی نقصان پہنچا سترہ کلومیٹر سڑکیں تین سو دس اکڑ پاکستان شاہینز کا بنگلہ دیش اے کو جیت کے لیے چار سو اٹھائیس رنس کا حدہ پاکستانی شاہینز نے دوسری ایننگ دوستو چھبیس رنس تین وکٹس پر ڈکلیئر کر دی امیر یوسف کی ناقابل شکل سینچری بوبصر خان نے پچانوے رنس بنائے پاکستان شاہینز نے پہلی ایننگ چار سو سرسٹھ رنس پر ڈکلیئر کی تھی بنگلہ دیش اے کی ٹیم پہلی ایننگ میں دوستو چھے سٹھ رنس بنا سکی چار روزہ ٹیسٹ میچ کا کل آخری دن ہے اور جنت نظیر وادی آزاد کشمیر کے قدرتی نظارے دیکھنے والوں کا دل محلیتے ہیں کوحالہ پل کے قریب نیلم پوائنٹ سیاہوں کا پسندیدہ مقام بن گیا بلند و بالا سر سبت پہاڑ اور بہتے چشموں کا شور صحت افضاء مقام کا حسن اپنی مثال آگ سیاہ دریائے جہلم کے تھنڈے پانی میں گرم کھانوں کا مزہ لیتے ہیں